19 ستمبر 2023 بھارتی راج نیدی کی اتحاس میں ایک ایتحاسک دن کیونکہ دوستو اس دن وومن ریجرویشن بل یعنی ناری سکتی بندن ادنیم راجی سبا میں پاس کر دیا گیا اور نہ کہ وہ پاس کیا گیا بلکہ بھاری متوں سے یہ وہاں پہ پاس کیا گیا پہلا ایسا بل جس پہ کانگریز بی جے پی سب ہی پی پکچی دلوں نے کھل کے سمردن کیا سوائے دو ویروت کے متوں کے تو آئیے جانیں گے اس ویڈیو میں کیا ہے ناری سکتی بندن ادنیم اور کیا ہے بومن ریجرویشن بل کیا اس کے فائدے ہیں لقصان تو کوئی نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے لیکن پھر بھی اس اچھے اچھے بل کے لیے اس اچھے نیم کے لیے اسے قانون بننے جاری ہے اس ادنیم کے لیے آخر کیا وجہ تھی کہ کچھ سانسودوں نے ویروت جتایا یا کیا کچھ اس بل کے تھوڑے سے خلاف میں لوگوں نے بیان بازی کری کانگریس کا فقش کیا تھا سرکار کا فقش کیا تھا اور انہوں نے دلو کا فقش کیا تھا سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں مہیلہ آرکچھڑ بل یعنی کی وومن ریجرویشن بل یعنی کی ناری سکتی وندن ادنیم جیسے کی نام سے ہی پریریت ہے کہ ناری سکتی وومن ریجرویشن کی بات کی جاری ہے دوستو اس بل کے پاریت ہونے کے بعد رشپتی سے منجوری ملنے کے بعد جب یہ قانون بن جاتا ہے اور ہم اس کو راج نیتی میں لاغو کر دیتے ہیں ارثات اس کے بعد سے دیس کے لوگ سبہ چناؤں ہو یا راج کے بیدان سبہ چناؤں ہو اس میں ہر ایک پارٹی کے لیے یہ فکس ہوگا کہ کم سے کم 35% جو سیٹ ہوگی وہ وومن کے لیے ریزرو ہوگی یعنی جو لوگ سبہ کی یا راج سبہ کی جو ٹکٹ ہوگی وہ ایک وومن کیانڈیڈیٹ کو دینا پڑے گا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دیس کے لوگ سبہ میں یا راج کے بیدان سبہ میں مہیلاؤں کی بھاگیداری زیادہ بڑے گی اب اس کو لاغو کب ہوگا دوستو یہیں سیویرودہ آواز شروع ہو گیا اس کو لاغو کب کیا جائے گا یہاں دینیم آنے والے لوگ سبہ 2024 کے چناؤں میں لاغو نہیں ہونے والا ہے کیونکہ دوستو اس نیم کو لاغو کرنے کے پہلے جنگڑنا ہوگی اور جنگڑنا کے بعد ڈی لیمٹیشن یعنی کی پری سیمن کے بعد اس کو لاغو کیا جا سکتا ہے واستو میں یہ پرکیریہ کیا ہوتی ہے جیسے کہ آپ گرام پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے ہوں گے کچھ سیٹیں مہیلاؤں کے لیے ریزرب ہوتی ہیں کچھ سیٹیں OBC کے لیے ریزرب ہوتی ہیں کچھ سیٹیں انریزرب یعنی کی جنرل کیٹیگری کے لیے ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی بھی وہاں پہ جا کے الیکشن رڑ سکتا ہے ٹھیک ویسے ہی دوستو پری سیمن میں یہ تیع کیا جائے گا کہ کس سیٹ کے اندرگت کون کون سے چھتر آئیں گے کون کون سا گاؤں آئے گا یا کون کون سا بلاک یا کون کون سا سہر آئے گا پھر اس آدھار پہ یہ تیع کیا جائے گا کہ وہاں پہ کتنے پرتیشت مہیلائے ہیں کتنے پرتیشت پروش ہے وہاں پہ یہ تیع کیا جائے گا یہاں کیا مہیلاؤں کے لیے ریزرب کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس لیے اس قانون کو لاغو ہونے میں تھوڑا سمائے لگنے والا ہے اور کم سے کم دوستو اگلی پری سیمن کی جو اگر جل سے جلد بھی ہوگی تو دو آجا چھبیس سے پہلے یہ پوسیبل نہیں ہے یعنی کہ دو آجا چھبیس کے بعد اس کو لاغو کیا جا سکتا ہے یا کانون لاغو ہونے کے بعد پندرہ سال تک کے لیے کاریرت رہے گا یعنی کہ جس دن سے لاغو ہوگا اس کے اگلے پندرہ سال تک ایک کاریرت رہے گا حالانکہ پھر اسے بعد میں بڑھایا جا سکتا ہے جیسا کہ سرکار کو صحیح لگے اب آئیے ذرا کچھ سپیچز دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر الگ الگ نیتاؤں نے اس کے بارے میں کیا پرتکلی آئے دی اور بھی سے اس طور پر راہول گادی یا پھر سونیا گادی جی نے اس کو لے گی کیا پرتکلی آئے دی کیونکہ سرکار کے دورہ پیس کیا گیا سرکار تو اس کے سمرتر میں بات کرے گی حالانکہ راہول گادی جی ہو یا سونیا گادی جی انہوں نے بھی سمرتر جدایا لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ الگ بھی ڈیمانڈ انہوں نے کری آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو لے کے کیا کہا صاحب طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانگریس کا یہ ماننا ہے کہ وہ اس بلکہ تو سمرتر کرتی ہے لیکن کانگریس یہ چاہتی ہے جیسا کہ زونیا گادی جی نے کہا اس کو جلد سے جلد لاگو کیا جانا چاہیے یعنی کہ مجھے لگتا ہے ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ دوہزار چوبیس میں آنے والے چناؤں میں اس کو لاگو کیا جانا چاہیے اسے ہم اور سمیتے کے لیے انتظار نہیں کر سکتے جلدی سے جلدی لاگو کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ راہول گادی جی نے اپنے اس پیچیس میں صاف طور پر یہ کہا کہ جیسے ہم مہیلاؤں کو ریجرویشن دے رہے ہیں کیوں ہونا ہم اس مہیلاؤں میں اس بات کو بھی سنیشت کریں کی کچھ OBC مہیلاؤں کے لیے بھی ریجروی رہے یعنی کہ ہم مہیلاؤں کو سیٹے آرکھت کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ کچھ پرتیشت وومن آہ OBC وومن یعنی کہ 33% مہیلاؤں میں کچھ پرتیشت فکس ہو کہ ہاں یہ پرتیشت یعنی کہ اتنی سیٹے پچھڑی ورگ یعنی کہ OBC فیمیلز کے لیے ریزرو ہونی چاہیے یہ بات راہل گادی جی نے کری اب ایک اور سپیچ دیکھتے ہیں دوستو اس کے ویرود میں میڈیا ریپورٹس کے معنی تو دو ووٹ پڑے تھے اور میڈیا ریپورٹس کے مطابق یا دو ووٹ اے آئی ایم یعنی کہ آل انڈیا مجلی سے اتیادل مسلمین کے طرف سے پڑے تھے جس کے دو پرمکھ سانسد سانسد اسودودین او ایسی اور دوسرے انتیاز جلیل جی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کے ویرود میں ووٹ کیا ہو جیسا کی میڈیا ریپورٹس کی مطابق جیسا کی میڈیا ٹوپیس پتہ رہی ہیں تو سریعہ سودودین او ایسی جی کا کیا طرق تھا اس کے ویرود میں ووٹ کرنے کا عیز راؤن کو سنتے ہیں تو اس بل میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں او بی سی ہلاوں کو اور مسلم مہلاؤں کے لیے کوئی کوٹا نہیں رکھا گیا لیے ہم اس بل کے خلاف ہیں تو صاحب طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جیسے ہم مہلاؤں کو ریزرویشن دے رہے ہیں it's okay it's completely fine لیکن کیوں نہ ساتھی ساتھ ہم ایک اور چیز کی سنتچیت کریں کہ مہلاؤں میں کچھ پرتیشت مسلم مہلاؤں کو بھی ریزرویشن دیا جائے کی فکس کیا جائے اس سیٹ پہ یا اتنی پرتیشت سیٹ پہ مسلم مہلاؤں کو ریزرویشن دیا جائے گا اور ساتھی ساتھ انہوں نے ڈیٹا بتایا کہ کس طریقے سے مسلم مہلاؤں کا کانٹریبیشن پولٹیکس میں کتنا کمزور ہے یا کتنا وہ پیچھے رہ گئی ہیں یہ کمپلیٹ ڈیبیٹ تھا دوستو کمپلیٹ ڈسکشن تھا سرکار کا پکش کیا تھا کانگریس کا پکش کیا تھا یا اس کے بیلوز میں اے آئی ایم آئی ایم کا پکش کیا تھا دوستو اس بیل کے خلاف یا فیر اس بیل کے کوئی نقصان تو نہیں ہے فائدے ہی فائدے ہیں اس فائدے میں پرمک پوائنٹ یہ ہے دوستو کہ راجنی مہلاؤں کی بھاگیداری بڑھے گی تو ان کا کانٹریبیشن بڑھے گا ورطمان میں لوگ سوا سیٹوں کی بات کر رہے ہیں تو پانسو تیتالیس میں کیول بیاسی مہلائیں سانسد ہیں اگر یہ نیم لاغ ہو جاتا ہے تیتیس پرتیسات آرکھڑ کے بعد تو یہ سنخیہ بیاسی سے ایک سو اکیاسی چلی جاتی ہے ایک بہت بڑی سنخیہ میں مہلاؤں کی بھاگیداری بنے گی پارلیمٹ میں پھر وہ اپنے آواز کو اٹھا سکتے ہیں دوستو یہ بہت ضروری بھی ہے کیونکہ ہم دیس کے انہے دیسوں سے دنیا کے انہے دیسوں سے طرلا کریں وہاں پہ وومنز کی کانٹریبیشن جاتا ہے compare to the انڈیا تو جیسے یہ نیم لاغ ہوگا مہلاؤں کا کانٹریبیشن پڑے گا وہ دیس کی وکاس میں اپنی اپنی کانٹریبیشن دے گی اپنی بھاگیداری دیں گی اپنی یوگتہ اور شمتہ دوستو اس کے نقصان تو آپ نہیں سمجھ سکتے نقصان تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نقصان کیا ہوگا اور اچھا ہے اور رہی بات سنچالن کی تو مجھے لگتا ہے کہ definitely سنچالن میں مہلاؤں کسی بھی حد میں پیچھے نہیں ہے چاہے وہ گھر چلانا ہو چلانا ہو راجے چلانا ہو سرکار چلانا ہو کسی بھی حد میں پیچھے نہیں ہے اب یہاں پہ ایک چیز میں اپنی طرف سے point رکھنا چاہوں گا کی جیسے گران پردھانی کی چلانا میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مہلاؤں کے لیے seat reserve ہونے کے بعد وجود بھی election وہ جیتی ہیں nomination ان کا رکھا جاتا ہے پرشاں ان کے نام سے بھرا جاتا ہے لیکن پھر بھی کوئی پرتنیدھی ہوتا ہے جو ان کے پرتنیدھی کرتا ہے اور وہ کارے وال کو سمالتا ہے آپ جب بھی vote دیں next time اگر یہ نیام لاغو ہوتا ہے women's کے لیے reserve ہوتا ہے تو آپ ایسے leader کو شنیے جو خود سے lead کر سکے انہیں کسی پرتنیدھی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو آپ کا پرتنیدھی بن رہا ہے وہی پرتنیدھی ہونا چاہیے اس کا کوئی پرتنیدھی بننے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس لائک ہو کہ ہاں وہ خود سے لڑا سکے خود سے بول سکے خود سے پارلیمنٹ میں آپ کے لیے آواز اٹھا سکے اور مجھے پورا وروسہ ہے اپنی دیش کی مہلاؤں ہے اس میں بہت بہتر ہیں سکچھا میں سکت ہیں وہ ضرور کر سکتی ہیں تو میرے طرف سے ایک احتیاسک فیصلے کے لیے احتیاسک قدم کے لیے سرکار کو دھنیواد اور دیش کے سبی مہلاؤں کو مبارک بات بہت ہی احتیاسک قدم ہے اور جو وومنز اپنے پولٹکس میں اپنا کریئر آجمانا چاہتی ہیں پولٹکس میں انوالو ہو کے دیش کی سیوہ کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے بہت سونا رہا موقع ہے آگے آئیے دیش کے لیے خڑے ہوئیے چھوٹی چھوٹی کمیوں پہ چھوٹی چیزوں پہ چھوٹی چھوٹی جو سرکجندہ کی ضرورت کی چیزوں ہیں اس کے لیے آواز اٹھائیے اس کے لیے لڑیئے اور خود کو پولٹکس میں جوائن کر کے پولٹکس کو اور بہتر بنایئے دیکھیں کہ پولٹکس کو برا بھلا کہنا ہی سکتا ہے کیونکہ جب اگر کوئی چیز یوگ وقتی اگر کسی پد پہ نہ جائے تو ایوگ وقتی اس پد پہ جا کے اس پد کا دروپیو کرتا ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ پولٹکس خراب ہے پولٹکس گندی ہے آپ اچھے ہیں تو آپ آئیے اور اس پولٹکس کو اچھا بنایئے اس وڈیو میں فیلال اتنا ہی دوستو آپ کی کیا رائے پرتکریاں ہے اس ویل کے بارے میں آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کیسے سمجھتے ہیں کمنٹ میں اونی پرتکریاں ضرور دے مجھے آپ کی کمنٹ کا انتظار رہے گا ایک بار پھر سے سبھی دیس کے مائلاؤں کو سبھی بہن بیٹیوں کو سبھی ماں کو بہن بہنوں کو بہت بہت مبارک بات اور سرکار کو بہت بہت دنیا واد زیادہ آسکہ گوھر کے لیے جہاہین شہابہ رکھو سکتے ہیں